ارتغل غازی اسلام کی عزی مجاہد مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام نے قلفاء راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاتین گزرے جو بہت مشہور ہیں جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں سلطان سلہ الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین بیبرز سلطان علب ارسلان وغیرہ شامل ہیں میں تاریخ اسلام سے ایک ایسی عظیم مجاہد کا ذکر کرنے چاہ رہی ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی خربانیاں تھی اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آخاز ہوا خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں اہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے یہ سفر کرتے اور جہاں سر سبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے ان میں ایک خائی خبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا سلمان شاہ خائی خبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان ندر اور رحمدل انسان تھے ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بلبالہ کرنا شامل تھا کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے منگول ہلاکو خان کے سربراہی میں برتے چلے آ رہے تھے اور اقلافت عباسیہ کے بعد سلجوغ سلطنت ان کی منزل تھی بازنتی نے سلطنت کی سلے بھی اپنی سازشوں کے جال بند رہے تھے اور مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوغ سلطنت اب زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے سردار سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے جو بہت بہدر اور جنگ جو تھے سلمان شاہ تمام ترق قبائل کو متحد کرنا چاہ دے تھے تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کے ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے شام کی علاقے پر سلطان سلاودین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی جبکہ اناتولیہ میں سلجوغ سلطان علاودین کے قباد کی حکومت تھی سلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس قطعے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکے سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ایوبی سلطان خائق قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوغ سلطان کے بہتشی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارتقرل سے شادی ہو گئی سردار سلیمان شاہ کی وفاق کے بعد ارتقرل خائق قبیلے کے سردار بنے وہ بہت ذہین اور بہترین جنگ جو تھے جہادی سونچ ورثہ میں ملی تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیمیوں کا ڈٹ کر مخابلہ کیا ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعہ کارہ چہسار کو فتح کیا بہترین شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاودین کے اقباد نے ارتقرل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار عالی اور اناتولیا کے سرحدی علاقے جو بازمتین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا ارتقرل غازی کے یہاں تین بیٹے گندوس، ساوچی اور اسمان پیدا ہوئے اسمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے ارتقرل غازی نے ان کے دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے ارتقرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپاہ سالار قتل کیے جن میں نویان اور علنچک مشہور ہیں سلجوک سلطنت منگولوں کی ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارتقرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگ اوت میں اکھٹا کیا سلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل تھی اور تعلیم و تربیت کے لیے درزگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سے برہے رہیں اور اس طرح مضبوط اسلامی موشری کی بنیان رکھی جا سکیں ارتقرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برگا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکھنیو تین بیبرز کو آمدہ کیا اور تیہ پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائز اس میں تمام قبائل بھی شامل ہوں اناتولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتحیاب ہوئے شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد حلاق و خان مر گیا غاز ارتقرل سلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی غاز ارتقرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان قائل قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے چاہتے تھے بارہ سو ننیانوے میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی سلطان عثمان غازی اپنے والد غاز ارتقرل کی طرح دلیر اور با صلاحیت مجاہد تھے انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا غاز ارتقرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھوے سلطان محمد ثانی جنہوں نے فرسطنطینیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے حق دار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے اپنے اروج کی زمانے میں سولوے تا سترہوے صدی یہ سلطنت تین برعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وسط اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے ذرے نگے تھے اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں اپنائے جبرالٹر مشرق میں بحر قزوین اور قلی جفارس اور شمال میں آسٹریہ کی سرحدوں سلواکیا اور کریمیا جو موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی مالدوہ ٹرانسولوانیا اور ویلاجپیا کے باجز گزار علاقوں کے اس کے 2900 پہ تھے سلطنت اسمانیہ پر 1299 سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاتی نے فرماراوائی کی مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور اروج کا دور تھا اس دور میں مسلمان جہاد کٹی رہے یہودی اور سلیبی سلطنت اسمانیہ کے جہ وچلال اور عظمت سے لرزتا رہتا تھا اللہ پاک عظیم مجاہد غازی اردقرل اور سلطان اسمان غازی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے درچات بلند کرے